یعنی یہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس کی تیم ہے لیکن سب سے بہترین جو سائٹ ہے وہ ہے کافی ساری یہاں پر پرفیشنل لیول کی ٹیمپلیٹس موجود ہیں اب ایز ای نیو بلوگر آپ نے کونسی ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کونسی ٹیمپلیٹ یوز کرنی ہے اگر آپ اس اصول کو فالو کریں گے تو آپ کے لئے ڈسین لینا فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے جیسے ہم یہاں کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ری سٹورنگ ٹیم اسلام علیکم بلوگنگ کورس کی کلاس نمبر سیونٹین میں خوش آمدید اس کلاس میں ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ بلوگر ٹیمپلیٹ یا ٹیم کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے چینج کیا جاتا ہے تو چلیئے سیکھتے ہیں اس وقت میں نے اپنا بلوگر اکاؤنٹ لاغ ان کیا ہوا ہے اور مجھے بلوگر کا ڈیش بورٹ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم بلوگر ٹیم کو سمجھتے ہیں تو میں یہاں نیچے ویو بلوگ والے آپشن پر کلک کروں گا جیسے یہاں میں نے کلک کیا تو یہ بلوگ جو ہم نے اسی کورس سیریز کے اندر بنایا ہے تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس کی ٹیم ہے اب اس ٹیم کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور چینج کیوں کریں گے کیونکہ اس کی جو لک ہے اس کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ پرفیشنل نہیں ہے ایک نارمل سی ٹیم ہے بڑی بیسک لیول کی ٹیم ہے جو کہ بلوگر کے اندر ملتی ہے تو ہم اس کی ٹیم کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹیم کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یہ اب ہم سیکھتے ہیں آپ نے گوگل سرچ میں بلوگر ٹیمپلیٹس لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے بہت ساری ویب سیٹس آ جائیں گی جہاں سے آپ فری بلوگر ٹیمپلیٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین جو سائٹ ہے وہ ہے گویابی ٹیمپلیٹس ڈاؤٹ کام یہاں پر پرفیشنل لیول کی کافی ساری ٹیمپلیٹس موجود ہیں تو ہم میں اس کے اوپر کلک کروں گا اس وقت گویابی ٹیمپلیٹس کی ویب سیٹ میرے سامنے لوڈ ہو چکی ہے سب سے پہلے اوپر دیکھئے تو یہاں پر آپ کو کچھ فیلٹرز نظر آ رہے ہیں ان فیلٹرز کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں نیچے آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ ٹیمپلیٹس نظر آ رہی ہیں اپنے نام کے ساتھ اب یہ جو ٹیمپلیٹ ہے اس کا نام نیچے لکھاوا ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی سورہ فلکس تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں اور ٹیمپلیٹس دیکھتے ہیں تو کافی ساری یہاں پر پرفیشنل لیول کی ٹیمپلیٹس موجود ہیں پہلے میں آپ کو فیلٹرز بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے لیے ایک بیسٹ ٹیمپلیٹ کا انتخاب کر سکیں تھوڑا میں اوپر جا رہا ہوں تو یہاں پر فرسٹ آپشن ہے بائی سٹائل بائی سٹائل پر اگر ہم کلک کریں گے تو ہم سٹائل کے لحاظ سے ٹیمپلیٹس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت سٹائل والا پیج ہمارے سامنے آ چکا ہے تھوڑا سا میں نیچے آ ہوں گا تو یہاں پر ہمیں کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں جیسا کہ فرسٹ آپشن ہے میکزین اور اس کے بعد یہ مینیملیسٹ پورٹفولیو پورٹفولیو سے مراد کہ اگر میرا بلاغ کچھ اس طریقے کا ہے جس میں میں کچھ سرویسز آفر کرتا ہوں تو پورٹفولیو والا میرے لئے بہتر ہوگا پھر سمپل، کلین، موڈرن اور بہت سارے آپشنز ہیں بلاغنگ کرنے کے لئے ایک اور پلیٹفارم ہوتا ہے ورڈپریس تو اگر آپ ورڈپریس جیسے ہی ٹیمز جاتے ہیں تو اس کٹیگری میں سے آپ لے سکتے ہیں میں واپس اوپر جا رہا ہوں سیکنڈ فیلٹر پہ ہم کلک کریں گے جو کہ ہے بائی فیچرز اس وقت میں فیچر والے پیج پر آ چکا ہوں اور ہمیں کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ریسپونسیو، ایس ای او ریڈی، ایڈز ریڈی، سلائیڈ شو اور کافی سارے آپشنز ہیں اب ریسپونسیو سے مراد کیا ہے ریسپونسیو سے مراد ایسی بلاغنگر ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیچویشن کے اکارڈنگلی اجسٹ کرتی ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا جو بلاغنگر سائٹ ہے کوئی یوزر اس کو موبائل فون پر دیکھ رہا ہے تو اس کو اس موبائل ویو کے اندر نظر آئے گا ایس ای او ریڈی پھر ایک کٹیگری ہے جس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن بیسٹ ہمارے پاس بلاغنگر ٹیمپلیٹس ہیں پھر ایڈز ریڈی، ہمارے بلاغنگنگ کا اصل مقصد ہے ارننگ کرنا، ارننگ ایڈز سے ہوتی ہے تو ایڈز ریڈی جو بلاغنگر ٹیمپلیٹ ہے اس میں ہمیں سیکشن بنے ہوئے ملیں گے جہاں پر ہم ایڈز لگا سکتے ہیں اچھا پھر اوپر آپشن ہے بائی ٹاپکس ہم ٹاپکس کے لحاظ سے بھی پھر اس کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ فوٹوگرافی ہے پھر پرسنل پیجز، مووی، نیوز اور بہت ساری یہاں پر آپشنز دیئے ہیں آپ کا بلاغ جس کٹیگری میں فال کرتا ہے جس کٹیگری سے متعلق ہے تو آپ اسی میں جا کر ٹیمپلیٹ کو لے سکتے ہیں اس کے بعد بائی کولمز کا فلٹر ہے اس میں اگر ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ون کولم، ٹو کولم یعنی کہ بلاغر ٹیمپلیٹ کتنے کولمز اس میں ہونے چاہیے سمجھانے کے لیے جیسے کہ آپ یہی ویب سیٹ دیکھ رہے ہیں گویابی کی تو اس کے اندر دو کولمز آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک کولم یہ ہے اور ایک سائیڈ پر کولم ہے جس کے اندر یہ ایڈز وغیرہ اور باقی آپشنز دکھائے ہوئے ہیں تو یہ ٹو کولم ویب سیٹ ہے اسی طرح ہم فور کولم، تھری کولم لے سکتے ہیں اور لاسٹ آپشن ہے سائیڈ بائی بیسکلی یہ ایک سائیڈ بار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ہمیں کتنی سائیڈ بار چاہیے ہیں اس کا ہم فلٹر یہاں سے لگا سکتے ہیں اب ایز ای نیو بلاغر اگر آپ نے کونسی ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کونسی ٹیمپلیٹ یوز کرنی ہے اپنے بلاغ کے لیے اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک رول آف تھم بتا رہا ہوں یعنی ایک اصول بتا رہا ہوں اگر آپ اس اصول کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے ڈسین لینا فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا ورنہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے آپ کو بہت ساری ٹیمپلیٹس اچھی لگ رہی ہوں گی آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ اس کو یوز کریں یا اس کو یوز کریں ایک وقت میں آپ ایک ہی بلاغر ٹیمپلیٹ یا تھیم یوز کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں آپ ایسا سمجھیں گے آپ کا جو بلاغ ہے ایک دکان ہے اب ایک آپ کی دکان ہے اور ایک کوئی اور دکان ہے آپ کی دکان سجی ہوئی نہیں ہے لیکن دوسرے کی دکان سجی ہوئی ہے تو ایک نارمل پرسن کس دکان میں جانا پسند کرے گا ظاہر سے بات ہے سجی ہوئی دکان میں جائے گا اگر آپ کی دکان سجی ہوئی نہیں ہے اس میں جانا یوزر پسند نہیں کرے گا تو رول نمبر ون کہ آپ نے ایسی بلاغر ٹیمپلیٹ کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہو اور آپ کو لگے کہ ہاں اگر یوزر میری ویب سیٹ پر آتا ہے تو اس کو یہ اچھی لگے گی اور رول نمبر ٹو آپ نے جو بلاغر ٹیمپلیٹ یوز کرنا ہے وہ بہت زیادہ فینسی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ڈیکوریٹیو ہونی چاہیے لیکن بہت زیادہ فینسی نہیں ہونی چاہیے اب اس کی وجہ کیا آپ اپنی دکان کو اتنا زیادہ سجا لیتے ہیں کہ اگر یوزر آپ کی دکان میں آتا ہے تو وہ آپ کی دکان کی سجاوٹ کے اندر ہی الچ کے رہ جاتا ہے یعنی اتنی زیادہ آپ نے ڈیکوریشن کر دی کہ وہ جو اصل مقصد تھا اس نے آپ کی دکان سے آکر شاپنگ کرنی تھی اور اس تک وہ پہنچ ہی نہیں سکا وہ آپ کی ڈیکوریشن کے اندر ہی فس کے رہ گیا اور وہاں تک پہنچ نہیں سکا اب یہ جو میں نے بات کی ہے کہ یوزر الچ کے رہ جائے گا ڈیکوریشن میں اس کو آپ آنے والی کلاسز میں سیکھیں جب ہم ٹیکنیکل SEO کی طرف جائیں گے اور وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اب اس بلاغ کے لئے جس پر ہم اس کورس میں کام کر رہے ہیں اس کے لئے جو میں ٹیمپلیٹ ڈاؤنڈ کروں گا وہ میں اس پر فیلٹر لگاؤں گا بائی ٹاپکس کا تو میں نے بائی ٹاپکس پر کلک کیا ہے اور میرے سامنے کچھ ٹاپکس نظر آ رہے ہیں اب ہمارا جو ٹاپک ہے یعنی جو ہمارا نیش آئیڈیا ہے وہ ہے کوکنگ جاپس فور فیمیل یعنی ایک جاپس کی ویب سائیڈ ہے یہاں پر کوئی بھی ایسی کٹیگری نہیں ہے جو کہ جاپسے ریلیٹیڈ ہو جس پر جاپسے ریلیٹیڈ بلاغر ٹیمپلیٹ ہو تو پھر کیا کریں گے ہم اپنے ٹاپک کو تھوڑا براڈ کر کے دوسرے انداز سے سوچیں گے ہمارا جو بلاغ ہوگا وہ ایک انفرمیٹیو بلاغ ہے یعنی انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے اور جاپسے ریلیٹیڈ ہے کوکنگ جاپس فور فیمیل تو کیا یہ نیوز کی کیٹیگری میں آتا ہے جی بالکل آتا ہے تو ہم نیوز والی جو کیٹیگری ہے وہاں سے لیں گے بلاغر ٹیمپلیٹس تو میں یہاں اس آپشن پر کلک کروں گا اب ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیمپلیٹ زیادہ اچھی ہے ایک اچھی ٹیمپلیٹ کو ہم سلیٹ کریں گے ویسے بائی دا وے یہ جو پیکسر ہے یہ کافی اچھی مجھے لگ رہی ہے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں لیکن ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں کیا اور ٹیمپلیٹس ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک سیکنڈ پیج موجود ہے تو سیکنڈ پیج سے ہم اگلے پیج پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی بلاغر ٹیمپلیٹ دیکھتے ہیں تو جیسے میں دوسرے پیج پر آئے ہوں تو یہاں پر ایک مجھے ٹیمپلیٹ نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے جوب پورٹل تو یہ ہماری بلاغر نیش کے لحاظ سے سوٹیبل ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو مجھے یہ ٹیمپلیٹ ہی اچھا لگا ہے اب ہم ذرا اس کا پرویو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نظر کیسے آتا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا اور پیج ہمارے سامنے لوڈ ہوا ہے تھوڑا نیچے آتے ہیں تو اب یہاں پر تین آپشن نظر آ رہے ہیں لائف پرویو بائے اور ڈاؤنلوڈ یہ جو ٹیمپلیٹ ہے اس کے اگر آپ فل فیٹرز چاہتے ہیں تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا فری ورجن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے لائف پرویو دیکھتے ہیں تو میں لائف پرویو پر کلک کروں گا تو اس وقت یہ ٹیمپلیٹ لوڈ ہو چکی ہے اگر ہم یہاں دیکھیں تو اس کا ٹاپ مینیو ہے اور ساتھ میں اس کے سوشل آئیکنز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ ایڈز پلیسمنٹ کے لیے ایک جگہ دی ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور سیکنڈری مینیو دیا ہوئے جس کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں اور پھر ایک سرچ فیلڈ دی ہوئی ہے جہاں پر کچھ بھی لکھ کے سرچ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے لئے ضروری ہوگا اور نیچے آئیں گے تو موسٹ پاپلر جابز یعنی کہ ہمارے جو آرٹیکلز ہوں گے بلوک پوسٹ ہوں گی وہ یہاں پر شو ہوں گی یہاں پر بھی سوشل نیوگیشن کے لنکس دی ہوئے ہیں اور اوکے یہاں پر یہ لیبلز آ رہے ہیں یہ بلوگر ٹیمپلیٹ کافی اچھی ہے سوٹیبل ہے تو میں اس کو کر لوں گا ڈاؤنلوڈ تو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے واپس ہم پچھلے پیج پر جائیں گے اور ڈاؤنلوڈ والے آپشن پر کلک کر دیں گے جیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ فائل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور یہ ایک زپ فائل ہے تو رائٹ کلک کر کے ہم شو ان فولڈر پر کلک کریں گے جب آپ فائل کو فولڈر میں دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس ون رار سوفٹ ائر انسٹال ہونا چاہیے تو میں اس پر رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم ایکسٹریکٹ ٹو آگے جو بھی فائل کا نام ہوگا اس پر کلک کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے تاکہ اس میں سے جو موجود ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے شو ہو ایک فولڈر بن چکا ہے اس فولڈر کو میں اوپن کروں گا تو اس کے اندر ہمیں کافی ساری فائلز نظر آ رہی ہیں تو ضروری فائل ہے وہ ہے ایکس ایمل ڈاکیمنٹ یعنی ایکس ایمل فائل یعنی یہ وہ فائل ہے جو کہ بلاغر ٹیمپلیٹ ہے یا ٹیم ہے جس کو ہم اپلوڈ کریں گے اب میں واپس آ چکا ہوں اپنے بلاغر کے اندر ہم نے بلاغر ٹیمپلیٹ اپلوڈ کیسے کرنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں اس کے لیے آپ یہاں پر ٹیم والے آپشن پر کلک کریں گے یہ جو کسٹمائز والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنے ہے جب آپ یہاں کلک کریں گے تو یہاں پر ری سٹور کے نام سے ایک آپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کے اوپر ایک آپشن ہے بیک اپ کے نام سے جب بھی آپ اپنے بلاغر کی ٹیمپلیٹ کو ٹیم کو چینج کرنا چاہیں تو اس کا بیک اپ لازمی بنا لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جو نئی ٹیم اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے بلاغر کے اوپر اچھی نہ لگے تو آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے میں ری سٹور کے اوپر کلک کر دوں گا اور یہاں سے اپلوڈ کے اوپر کلک کروں گا دین ہمارے سامنے جو براوزنگ ونڈو اوپن ہوگی اس سے ہم نے اس فولڈر میں چلے جانا ہے جہاں پر ہماری ڈاؤنلوڈڈ بلاغر ٹیمپلیٹ پڑی ہے اس کے بعد ہمیں ایکس ایمل فائل کو سلیکٹ کرنا ہے اور اوپن کر دینا ہے جیسے ہم یہاں کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ری سٹورنگ تھیم جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی بلاغر ٹیمپلیٹ تو یہاں پر ری سٹورنگ تھیم لکھا ہوا نظر آ جائے گا اب یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اب یہ اس وقت ہو چکی ہے اپلوڈ تو ذرا اس کو ویو کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ویو بلاغ کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہم ویو بلاغ کے اوپر کلک کریں گے ہمارا بلاغ سامنے آئے گا اور یہ اس وقت ہمارا بلاغ سامنے آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ڈومین ہے جو کہ ہمارے بلاغ کی ہے اور ٹیمپلیٹ ویسے ہی نظر آ رہی ہے جیسے کہ وہاں بھی نظر آ رہی تھی لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی ہمارے بلاغ کے اوپر کوئی بھی پوسٹ موجود نہیں ہے اس لئے خالی خالی سا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ اپنے بلاغ کو گوگل سرچ ریزلٹس کے اندر کیسے لایا جاتا ہے تو جڑے رہیے اس کورس کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ